بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد آج مریم نواز شریف صاحبہ اتصاب عدالت میں پیش ہوئی اور انہوں نے التباہ کی درہاست کیا کہ میرے وکیل بیمار ہیں عدالت نے ان کا یہ موقف رد کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ میں پس پردہ حقائق سامنے لانا چاہتی اب یہ ایک نیا پندارہ بکس کھل گیا ہے اور بلاول بٹو زرداری صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے دورے پر ہیں اور حکومت پر تابر توڑ حملے کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اب برش شباز شیف صاحب نے ہی کوئی فیصلہ کرنا لیکن ان کو کچھ سیریس نہیں لے رہا وہ کہتے ہیں کہ مسلمی نون ان کے بیانت کو ذاتی رائے کہہ دیتی ہیں وہ پنجاب میں بیوروکرسی کی اچھار پرشار آپ کے سامنے ہیں آئی جی چیف سکٹی یعنی کتنے آئی جی چھے بدل گئے اور چار چیف سکٹی ہیں کیا اس طرح کارکرد کی بہتر دکھائی جا سکے گی اور پاکستان جو ابرتی ہی مویشتوں میں بیس مویشتوں میں شامل تھا وہ اس سے نکال دیا گیا ہے اور افغان حکومت کا عبوری سیٹ اپ چین فرنٹ فوٹ پر ہے یہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں برگیڈیر ڈیاکر تور صاحب اور منظور احمد ملک صاحب یہ چھمبر آف کامرس ہیں یہ ہی بتائیں گے کہ پاکستان کو کیوں نکالا گیا ہے یا ایک سوقت اکانومی کی کیا حالت ہے حکومت کی گورننس کیسی ہے اور راو منظر یہاں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کارلمست ہیں سینئر بیوروکریٹ ہیں اور نرحولات پر بڑی نظر رکھتے ہیں ویلکم ٹوزا شو راو صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی راو صاحب مریم نواز شیر صاحب اتصاب عزالت میں کی ہے پہلے ہی مولک میں جو سزائیں لوگوں کو کنوکٹر لوگوں کو ہوئی ہیں وہ سزا بھگت رہے ہیں یعنی ایک سزا ہونے کے باوجود سزا سسپینڈ ہے تو پھر وہ یہاں بھی صبر نہیں ہو رہا تاکہ مبینہ طور پر کوئی چیف جسٹس بننے والا ہو سیاسی دعو پیج تو چلتی رہتے ہیں اور سیاسی دعو پیجوں کے ساتھ پھر قانونی دعو پیج بھی چلتے ہیں اب جس کی اوپر بھی کیس بنتا ہے جو اتصاب عدالت میں آتا ہے وہ ہر قانونی حق اپنا استعمال کرنا چاہتا ہے اور اس میں مقدموں میں دیر بھی ہوتی ہے اور پھر پاکستان کی اتصاب عدالت پہ تو بہت زیادہ انگلیاں اٹھتی ہیں یہ بھی کہا کرتے ہیں اتصاب سیلیکٹیو اتصاب ہے سب کا یکسا زاویے سے سب کو دیکھتے نہیں ہیں اور یکسا طریقے سے سب کا اتصاب ہوتا رہی نہیں ایسے بھی لوگ ہیں یکسا تو یہاں بھی نہیں پاکستان میں بڑے 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 کیس ہیں کون سا منتا ملک سے باہر گیا ہے کون سا سزا سسپینڈ ہو کے گار بیٹھا ہوئے مجھے بتایا ہزاروں لاکھوں عورتیں بڑھ عورتیں اور بیٹی ہیں بجیلوں میں نہیں ہیں کسی نہ کسی نہ کردہ جرم میں بھی تو یہ دو عملی جو ہے دو رخی جو ہے ہمارے عدالتی نظام کی جسی نے تو بہت زیادہ جو ہمارے مسائل ہیں وہ اس کی وجہ سے ہیں یہاں پہ قانون کی عملداری پوری نہیں ہے وہ ہمارے آئین میں تو آرٹیکل بھی موجود ہے کہ قانون کے سامنے سب برابر ہوں گے تو کہاں برابر ہیں قانون کے سرابر ہیں راو صاحب آباز آ دے میری کسی کو آپ جی منظور ملک صاحب آپ بھی عدالتوں میں مختلف کیسے لڑتے رہے ہیں فیلڈ نے صدا کے خلاف کے اپیل ہوئی ہے اس میں بھی التباہ کے آج ہارٹ موضوع ہی رہا ہے تمام ٹی بی چینل کے اوپر کہ انہوں نے کہا جی میرا جو وکیلہ وہ تو کیس ہی نہیں لڑنا چاہتا وہ بیمار ہے عدالت نے کہا کہ لیکن انہوں نے کہا تیز طریقوں تاریخ دی ہے بلکل ہی نہیں ہے کہ التباہ on limited دے دیا جائے کیا ہو رہا ہے سر یہ دیکھیں جو برگیری جی صحیح بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو عدالت کا پرسیجر ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ لوگ جسٹس کی طرف چاہتے ہیں وہ چلتے ہیں لوگوں کی بیل کے اوپر اور اس کے اوپر بہت سارے ہیں اس میں صرف جیجز کا قصور نہیں ہے انویسٹیگیشن سے لے کے اور دپارٹمنٹل پرسیجر سے لے کے ایس اوپی سے لے کے انویسٹیگیشن سے قابل کریں میں اسلام لے لوں رہوسا کے بات آلے رہوسا اسلام علیکم علیکم اسلام جی سر آج ایک تو یہ کہ ہم محروم رہے سکائیپ ہمارا کو ٹیکنکر فارڈ نہیں کوئی بات نہیں کوئی تھی اور بڑا اچھا لائرت یہ بھی اچھے لگ رہے گی کوئی مسئلہ نہیں کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر جی بلکل خیر بس یہ بلک ساتھ بات کر لیں پھر آتا ہوں آپ کے لئے بلکل تو یہ جو عدالدی پرسیجر ہے نا جی اس کے اگر پورے سسٹم کو دکھا جائے لے تو ریپورٹنگ سے لے کے ریکارڈ کیپنگ سے لے کے پرسیٹیشن سے لے کے اس کی ایویڈنس تک اس میں ساری جگہ پر لکونی اسی لئے ہے سر یہ آج کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے التوا مانگا آپ دیکھیں کہ تین سال سے تو براہ راست ہو گیا ہے نا جی تین سال میں کون سی آپ نے کارڈ کرتے گی اور یہ آئندہ سالوں میں بھی نہیں دکھا سکتے ہیں یہ کرے اس طرح سروائیور ملک کس طرح ترقی کرے گا مضبوط ہوں بس صرف طاقتور آدمی کے لئے ملائی ہے اور عام آدمی کے لئے یہی سروائیور چل رہا ہے اور یہی سالوں میں چلے گا جی راست صاحب آپ کی طرف آتے ہیں موضوع یہ چل رہا تھا کہ مریم نواز شیر صاحب آج ایون فیلڈ میں سزا کے خلاف جو کیس چل رہا ہے تو اس میں انہوں نے التوا مانگا ہے کہ اس کی کوئی لیمٹی تو انہوں نے نہیں بتائی لیکن کہا ہے کہ میرا وکیل بیمار ہے اور میں پاس پردہ کوئی حقائق بتاؤں گی یہ اس پر بات کر رہے تھے آپ سے سوال یہ ہے کہ پنجاب اس فقت ہے یعنی بیوروکریسی کی اکھاٹ پچھاڑ ہو رہی ہے تو اس طرح کس طرح عوام کو کوئی رلیح مل سکے گا سرکاری افسران کس طرح بات کس طرح کام کریں گے ان کی جو ایڈمنسٹیشن ہے چین آف کمانڈا وہ کس طرح بہتر رہے گی اور اس طرح صوبے کو لابارس طریقے سے یعنی چلا جا رہا ہے کیا کہیں گے بہت شکریہ جی میں سب سے پہلے تو تمام شرکہ کو سلام پیش کرتا ہوں جی اور آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا جوڈیشنی پہ بات ہو رہی تھی تو میرا خیال ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے آج سے ایک ہفتہ پہلے یا داستن پہلے فرمایا تھا کہ ہمارا جو جوڈیشنل نظام ہے یہ غیر فعال ہو چکا ہے یہ پریسٹ ایٹ پہلے تھا خود انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی خود فرمایا تھا انہوں نے اب اس کے بعد میرے یا آپ کے یا کسی اور کے بات کرنے کی گنجائش اس لیے ختم ہو جاتی ہے کہ جو بندہ اس وقت سربراہ ہے جوڈیشنی کا اگر وہ اپنے سسٹم سے سمجھ رہا ہے کہ یہ ڈیلیور نہیں کر رہا کسی بھی آدمی کے لیے تو پھر سیریس ڈسکشن ہونی چاہیے سٹیک ہولڈرز کے درمیان کے اس سسٹم کو کیسے ٹھیک کیا جائے پہلی بار اچھا اب یہ ڈسکشن کیوں نہیں ہوگی جوڈیشنل ریفارم کیوں نہیں ہوں گی اس لیے کہ یہ جو جوڈیشنل سسٹم ہے مکمل یہ سوٹ کرتا ہے ہر گورنمنٹ کو یا ایک فری کو کئی بار یہ گورنمنٹ کو بہت سوٹ کرتا ہے کئی بار یہ کسی اپوزٹ فریق کو اس پہ بہت انہیں فائدہ ہوتا ہے اور تیسرے اس میں سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کلا ایک چیز مشترک ہے کہ آدمی کو طاقت بار ہونا چاہیے انصاف لینے والا ہے دیکھیں جی میں ایک فکرہ اکثر اب کہتا ہوں جو کہ اب تقریباً بہت لوگ اسے ریپیٹ کرتے ہیں کہ یہ دنیا کا واحد ملک ہے پاکستان جسے غریب آدمی نے امیر آدمی کے لیے بنایا تھا میں ریپیٹ کرتا ہوں نائنٹین فورٹی سیون میں غریب آدمی نے تکلیف کاٹ کے ہجرت کر کے اپنے بچے کٹوا کے اپنی عورتوں کی عزتیں لٹوا کے چودہ لاکھ بندہ اس میں مارا گیا لیکن یہ ملک غریب آدمی نے کوشش کر کے امیر آدمی کے لیے بنایا ہے اب بات یہ ہے کہ ہم اس کے پر لا متنا ہی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں لیکن اب اس سسٹم کو جو گلہ سڑا اور بدبودار سسٹم ہے جس کو اب کوئی پالٹیشن تو تبدیل نہیں کر سکتا اور میں معذرت سے عرض کرتا ہوں پرویز مشرف صاحب جو تھے وہ بڑے آہ تنتنے سے تشیف لائے تھے لیکن وہ بھی سسٹم میں کوئی مصبت تبدیلی نہیں لاسکے بلکہ انہوں نے آہ جو ڈسٹک ایڈمنیسٹریشن کا نظام تھا اس کو مکمل سمجھے بغیر میں بات دیکھا کہ ڈیبولیشن فلان میں انہوں نے بلکو بے اثر کر دیا سارے انہوں نے انہیں پتہ ہی کچھ نہیں تھا وہ جنرل لکوی صاحب کے پیچھے لگ گئے اور جنرل لکوی صاحب کو ماشاءاللہ ایک بہت کنفیوزڈ انسان ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے میں اس سے زیادہ کیا عرض کر سکتا ہوں اچھا اب آگے چلتے ہیں کہ یہ جو ڈیشن لزام جب کسی پاور فل فریق کو سوٹ کرتا ہے تو یہ چینج نہیں ہوتا اب بھی نہیں ہوگا اور یہ نہیں ہوگا تو نظام چیف جست خود جا کے شراب کی بوتل پکڑ لے وہ اس کو سزا نہ دلوا سکے تو وہ تو بات تو درست نہیں ہے اندے جی یہ میری عرض یہ ہے کہ کیا یہ چیز یوکے میں ہو سکتی ہے سوال تو یہ ہے نا جی کہ اب ہمیں ہم آزاد میڈیا کے دور میں ہیں یا کم از کم ہم بول سکتے ہیں ہاں نہیں ہو سکتی تو ہم ایک سو بائیس نمبر پر ہیں الحمدللہ وہ تو نہیں ہے ایک سو بائیس نمبر جی ہم جو انصاف کا انڈیکس ہے اس میں ون آف دی لویسٹ ہیں ہم لوگ اب میری گزارش یہ ہے کہ یہ وطیرے ہوتے ہیں وہ کلا کے جنہوں نے اس کو آگے چلتے ہیں کہ پیڈال میں جو بیوروکریسیس پر ادھر اپنا ٹھیک دیجئے اس وقت جو صورتحال چلی ہوئی ہے کہ کسی افسر کو کوئی یقین نہیں کہ کل سیٹ پر رہے گا چین آکمان اگر نہیں ہوگی تو کس طرح کام دلے گا دیکھیں سر ایک لفظ ہوتا ہے اورگنائزڈ کیاوس اورگنائزڈ کیاوس جو ہے وہ پیدا کیا جا رہا ہے پاکستان میں ایڈمنسٹریٹیو کیاوس بھی پیدا کیا جا رہا ہے پولیٹیکل بھی کیا جا رہا ہے ایکنومک بھی کیا جا رہا ہے اور معذرت کے ساتھ ریلیجس بھی کیا جا رہا ہے کون کا رہا ہے مختلف اس میں فریقین ہیں جیسے اب میں کھلکہ کہتا ہوں کہ سٹیٹ بینک کا جو گاونر ہے یہ ایجپٹ کے اندر پہلے تھا اور یہ ایجپٹ کی کرنسی کو اس نے اسی طرح ڈی ویلیو کروایا تھا جس طرح پاکستان کی کرنسی کو کر رہا ہے یہ بندہ ایجپٹ سے ورل بینک نے اٹھایا اور پاکستان لگا دیا اور پاکستان کے اندر فنانس منسٹر بھی ان کا ملازم تھا اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ لوگ جو ورل بینک کے ذاتی ملازم یا پنشن ڈار ہیں کیا یہ کبھی چاہیں گے کہ اپنے مین ادارے کو نراز کر لیں ان کا تو پاکستان سے تعلق ہی بچ نہیں ہے لیکن وجہ یہ ہے کہ جو روزمرہ کے معاملات ہیں جو وہاں مجیند منتخب کی ہے پہ اس میں حکومت ہے فیڈل گورنمنٹ ہے پنجاب ہے جو آئین میں درج ہے چل چھوٹا موٹا کوئی کام کسی کو سکون سے کرے گا تو پھر آگے بڑھے گا پاکستان صاحب آپ بھی اس نظام کا حصہ رہے ہیں میں اب تلخ بات ہو جاتی ہے خان صاحب ہماری لاسٹ ہوپ تھے پڑے لکھے آدمیوں کی یا یہ سمجھ لیں کہ میڈل کلاس کی تو انہوں نے تو سیٹھ کو امیر طاقتور آدمی کو مضبوط کیا انہوں نے غریب کے متعلق تو وہ سوچ شاید مجھے اب یہ لگتا ہے اقبال صاحب میں اپنے آپ کو تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب محترم جو ہیں ان کی سوچ میں اور عمل میں اور ان کی گووننس میں کمپلیٹ ڈسکنیکٹ ہے نہیں انہوں کی نیجت میں بھی ہے میں دیکھئے نیتوں کا حال تو میں نہیں بتا سکتا دلوں کا کیا حال ہے میں نہیں بتا سکتا آپ لکھتے بھی رہتے ہیں نا کہ وہ سنس کو بیل اٹھنی ہم کرتے کیونکہ اگر میں دیکھئے یہ یہ بیٹ گووننس نہیں ہے جو ہو رہا ہے اس وقت یہ تو بلکل ملک کو برباد کر دیا گیا ہے لوگ کہتا ہے نا ہو رہا ہے میں تو اب یہ لکھ رہا ہوں مندور ملک صاحب کو بات کرنے کیونکہ پھر آپ اس پتا ہے کہ چیمبر آف کاملا کے پریزیڈنٹ رہے ہیں یہ عجیب بات ہے سٹیٹ بینک کی بات کی ہے راب مندرگا صاحب سر میں راو صاحب سے کمپلیٹ اتفاق کرتا ہوں دیکھئے کوئی ڈیزاسٹر اچانک ہو سکتا ہے تھوڑے پیریٹ کے لئے یہ کنٹینیونی ہو سکتا ہے آپ ساری پولیسیز ایسی بنا رہے ہیں جس میں غریب آدمی کیا آم آدمی جو انڈسٹرلسٹ ہے جو کاروباری ہے وہ دباہ جائے ہیں آپ تو الزام لگا رہے ہیں میں الزام نہیں لگا رہا رہا میں سچ بول ہوں آپ فرض کریں اپٹما کو آپ بجلی سستی دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو پولیسی بنائیں آپ کہتے ہیں کہ اپٹما کو بجلی سستی دیں گے لیکن جو گیپ ہیں وہ آپ پبلک سے پورا کریں گے تو آپ کی بل کے در چلے آپ دیکھیں جس کا گھر 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 ٹھارا دارا رہا ہے کہ کارمی کیسے بہتر ہوگی جب کارمی بہتر ہوگی جب گورنمنٹ اپنی گریپ ختم کرے گی جو نیشنلائزیشن ہوئی تھی وہ بڑا انٹیلیجنٹ یا ایول جینئس تھا زلفکار علی بٹو اس نے جب نیشنلائزیشن کی تو کیمرزم اور شوشلیزم کی بنیاد پہ تھی جس سے کوئی آدمی سروائی کیمتے کون کام کرتے ہیں جو آپ تاجر لوگ ہیں کہ زخیران دوزی کرتے ہیں قانون سے بہتر ہوگی سر دیکھی بات یہ ہے کہ آپ پورڈکشن ہونے دینا میں دیکھتا ہوں کون کتی زخیران دوزی کرتے ہیں پورڈکشن ہو رہی ہے نہیں پورڈکشن ہوتی ہے سر آپ پورڈکشن کو اس طرح کرتے ہیں دیکھیں ٹرانسپورٹ ایجنٹ سسٹم سے لے کے اور مارکٹوں میں اس کے لیے چینی باہر کے ملوکی ہاں بیچنے آگا بیچنے آگا شوگر کی بات کریں گے چند مافیاس کی آجے گی آپ ٹیکشنل کی بات کریں گے دیکھیں دنیا میں مافیاس ہوں گے پاکستان میں بھی ان کو ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہے ان کو ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ایز او ڈوئنگ بیسس جنمن تاجران ہے چیمبر آف کامرز ہے جو گروہ بنے ہوئے ہیں یہ پریشر گروپ نہیں ہے سر اس لئے ہیں کہ آپ نے چوہر حاصل رکھے ہوئی ہیں آپ نے ایس آر و بیس اکانومی رکھی ہوئی ہے میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرے دوستوں نے پیسہ کمایا کیسے کہ انہیں ڈالر خیدہ ان کے پاس فورا نیشنلٹی ہے انہوں نے روشن ڈیجیٹل اکانڈ میں پیسہ ڈالا ستار اٹھار رو بے یہاں سے آگے ان کو جو ڈفرنس ہے جی پریگر شاہد کریں گے راو صاحب کے درے جانا ہے پریگر شاہد کریں گے جی دونوں تو میں تو ان دونوں سے اتفاہ کروں گے آپ نے ساتھیوں سے وہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں حقیقت تو یہی ہے کہ پاکستان پاکستان آپ سچ کہہ رہے ہیں تو جھوڑو یہ کر کہ یہاں کوئی جو ہنڈی ہے کتا چاٹ گیا ہے پہ مسئلہ یہ کر کہ تاجر بھی ٹیکس دے رہے ہیں اور انجمن تاجرہ میں دی رہے ہیں دکان دار دی رہے ہیں زخیران دودھے بھی کوئی نہیں کر رہا اور ایک سٹا بھی چل رہا ہے اور سارے دکان دارے لیبرٹی لگا لیں گے انہار کے لئے بائیز دار دکان لگا لیں شے سو ٹیکس نہیں ہے کہ جیس سے یہ ہمارے یہ پاکستان نے ایک باری نہیں دس باری پاکستان یہ یہ جو دلیل ہے آپ کو پتا کون خریدتا ہے دیکھیں یہ استدلات پاکستانی عوام بہت باری دیکھ چکے ہیں پہلے نہیں ہیں انہوں نے کیا یہ اور یہ میرے خیال میں ہر عام پاکستانی کو اس کا اندازہ تھا کہ اس طرح ہم نے پیسے کو ڈیو کیا تو مہنگائی بہت بے کامی ہو جائی سنا آپ نے آپ مجھ سے فرما رہے ہیں دیکھیں سر اب یہ نوحہ ہے جو برگیرے تور صاحب فرما رہے ہیں اور ہمارے محترم منظور صاحب فرما رہے ہیں یہ نوحہ ہے جو ہم سارا دن پڑھتے ہیں اور ہم لوگ زخم خوردہ لوگ ہیں مطلب ہمارے ذہنوں میں یہ تھا کہ شاید یہ گورنمنٹ آئے گی عمران خان جیسا ایک بندہ آئے گا اسے اس کی ٹیم ہوگی اسے ادراک ہوگا کہ ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے لیکن پریکٹیکلی جو ہوا ہے وہ ہماری توقعات کے بالکل الٹ ہوا ہے اور یہ تکلیف دے صورتحال ہے کہ جو میں آپ کو مثال نہیں نام نہیں لے سکتا آپ بھی جانتے ہیں کرپٹ ترین لوگ جو ہیں بیروکرسی کو جو دہاڑی باز لوگ ہیں جنہیں ہم لوگ دہاڑی باز کہتے ہیں جن کے متعلق کولم چھپتے ہیں جن کے متعلق نیاب جن کے پیچھے لگی ہوئی ہے انٹی کرپچن جن کو ٹونڈ رہی ہے وہ سر عمران خان صاحب کے چہیتے ہیں سارے اور کئی سلام بات پہنچ چکے سر میں کچھ نہیں عرض کروں گا میرے کولیگز ہیں ایکس کولیگز ہیں میں یہ عرض کروں گا مجھے یہ کہ کسی کو اسائش ہے نہیں تو کولیگ کو کیا کرنا ہے سر اس وقت دیکھئے میں ایک بار میں انتہائی عدب سے یہ عرض کروں گا کہ زرداری صاحب کو نواز شریف صاحب نے ٹین پرسنٹ کا خطاب دیا جب وہ چیف انسٹر پنجاب تھے اور وہ زرداری صاحب کی بیگم صاحبہ جو تھی وہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھی لیکن کہیں زرداری صاحب نے کچھ چٹ تو نہیں لکھی تھی کہ میں نے اتنے پیسے لیے ہیں ان کو کسی جگہ سزا تو نہیں ہوئی تو یہی میں ارز کر رہا ہوں یہی میں ارز کر رہا ہوں سر اب ہو گئی سر اب بھی الزام لگ رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ہر صاحب فہم انسان کو پتا ہے کہ رشوت کا ریٹ بالکل انکریز ہوا ہے تقریباً تین سو چار سو پرسنٹ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں جو کہ ہمارا خیال تھا میرے جیسے ایک ناکس الاقل کا خیال تھا کہ شاید رشوت کم ہو جائے گی ختم تو نہیں ہو سکتی لیکن ہمارے پاس اب ایوڈنس ہے کہ کچھ نہیں ہوگا جو آپ رہا ہوں سب مایوس ہو چکے ہیں میں مایوس نہیں ہوں جو عمران خان صاحب کی سیلیکشن ہے افسروں کی مشیروں کی بزراء کی دوستوں کی جو کانومسٹ بیٹھتے ہیں ٹی وی کے اوپر میں نے پرسن سنے تھے وہ مروف ٹی وی چینل پر بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں یہ پاکستانی قوم کو ایک بیماری لگ گئی ہے کہ ڈالر ہونچا چلا گیا ڈالر کا آپ سے رہا لینا دینا ہے ملک میں خوراک اگرہی ہے ملک میں خوراک پیدا پروڈیوز ہو رہی ہے ڈالر کا یہ ہوتا ہے کئی دفعہ آدمی امپورٹ زیادہ کرتا ہے ضروری جاتے ضرورت کے تحت امپورٹ کرتا ہے انڈسٹری لگ رہی ہوتی ہے سڑکیں بن رہی ہوتی ہیں تو یہ ڈالر کا ریٹ دنیا میں اس نے کمپیردن بھی کیا تھا کہ کئی دفعہ بڑا بھی ہو جاتا ہے یہ اتنی بڑی بادر سے آکانمی سے کوئی تعلق نہیں ہے منظور مرگسا تو پوچھتے ہیں میں آپ جی پلیز سر میں اقبال شاہد صاحب پوچھتا ہوں آپ کو جو بجلی ملتی ہے وہ فورنک رینٹسی کی بیس پر ملتی ہے ڈالر کے ایکشینج کے ساتھ ملتی ہے آپ کو بتا ہے گیس جو ہم لیتے ہیں آر ایل ایل جی وہ ایوری ڈی یعنی میرا پچھلی دفعہ ٹھارہ سو کے ساتھ آرہ تک پر یونٹ بیڈیو اس کا بیس پر ملتی ہے بیواری ان کی تونیی ایپ پیز کو ڈالر میں پیمنٹ کرنی ہے وہ تو پرانہ اس حقا کرنی ہے یہ جو جوڑ بولتے ہیں اپنا سچ تو بولیں کہ آپ کی ٹوٹل اکانومی بیس کرتی ہے ڈالر لنک کے ساتھ جہاں پر آپ کی ملک اندر ایون ایکسپورٹ ہوئی ہے آپ کہتے ہیں ایکسپورٹ بڑھئی ہے آپ کو چھوڑ سی بات بتا ہوں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ایمپورٹ کرتے ہیں سیونٹی پرسنٹ اس کو تھرٹی پرسنٹ ویلیو ایڈیشن کر کے اس کو بیہی دیتے ہیں ڈالر لنک ہم کہتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ گی اس پرک کی ریالیٹی کو آپ کو دوبارہ سے بیٹھ کے دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے ہاں کہاں کہاں کیا کیا فروڈ ہوئے اور ماضی سے لے کے آج تک اس کی کہاں کا ہیون بنی ان کو اڈریس کرنا پڑے گا جو ابھی رو صاحب بات کریں جب آپ مہنگائی نہ فوج اس کو کرے گی نہ پولیس کرے گی یا ہمیں بیٹھ کے اشکر صاحب یہ بتائیے کہ دنیا میں جو محشتوں میں ہم آ رہے تھے جی پونٹ ٹیم اس میں ہم نیچے چلے گئے دیکھئے جو اگر ہم دنیا کی بات کریں تو سب سے بڑا ایکنومک انڈیکیٹر دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انٹرپنیرر جو ہیں نئے بزنسمن جو ہیں ان کی تعداد کتنی ہیں بزنس میں آنے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہیں اگر مہنگائی اتنی زیادہ ہو جائے کہ کوئی آدمی نیا بزنس اسٹیبلش ہی نہ کر سکے آپ نے بجلی مہنگی کی تو اس کا زد انڈسٹری پہ پڑے گی انڈسٹری نہیں چلائے گا اور انڈسٹری کے فیلڈ میں آنے والے نئے لوگ جو ہیں وہ ہاتھ کھینچ لیں گے آپ نے خود اس وقت صرف ریل اسٹیٹ کو سپورٹ کیا ہوا ہے اور ریل اسٹیٹ کے اندر کوئی جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ہیں ہم گھر بنا کر انگلینڈ کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے گئے ہم نے دس مرلے کا بڑا اچھا گھر بنایا ہے آپ اس کو اپنے ائرکرابٹ کریئر بلے کے ادھر انگلینڈ چلے جائیں یہ نہیں ہو سکتا دوسری بات یہ ہے کہ جس ایکانومی کے اندر بجلی کی قیمتیں اس رفتار سے بڑھیں جس ایکانومی کے اندر دوائیوں کی قیمتیں اس رفتار سے بڑھیں ہر مہینے ہر ہفتے خبر آجاتی ہے گی پیٹرول مہنگا تو پھر انڈسٹری کس سے چلے گی اور کون بے اپنا زندگی کا سرمایہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں انفلیشن بھی ہے اور پھر مہنگائی بھی ہے اور ہمارا ملک بھی اس اسی کے ساتھ چلنا ہے نا پوری دنیا میں مہنگائی ہے لیکن ہماری طرح نہیں ہے یہ فیکٹ ہے اس طرح ڈالر جب میں ایٹی فور میں امریکہ میں تھا تو ڈالر ٹری سینٹس کا گیلن پیٹرول تھا آج ٹو ڈالرز ایٹی سینٹس کا پیٹرول ہے تو کتنا فرد پڑا آپ اپنی دیکھیں کہ پیرا سٹم مول آج سے صرف دس مہین تین سال پہلے دس روپے کا پتہ تھا ابھی ستی بجا تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کوئی بھی حکومت یہ تو نہیں چاہتی کہ عوام ان سے ناراض ہوں وہ اچھا ڈیلیور نہ کر سکے خواست بھی ہوتے کہ اگلا پیرڈ بھی ہم اس میں آئیں تو کیا یہ جو ہم بات کرتے ہیں یہ سچی ہے کہ پوری دنیا کے کمپیردن میں صرف ہم ہی ہی مہنگے ہیں یہ آپ مجھ سے فرما رہے ہیں جی جی سر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پرائم مینسٹر صاحب نے شاید دو سال پہلے فرمایا تھا کہ ڈالر مہنگا ہو گیا مجھے پتہ نہیں ہے یہ ان کے اس پریس ٹیٹمنٹ تھی جو انہوں نے دی تھی اور عصد عمر صاحب بلکہ پرائم مینسٹر صاحب نے فرمایا کہ مجھے ٹی وی سے پتہ چلا کہ ڈالر مہنگا ہو گیا اور بہرحال میں اس پہ کیا کومنٹ کروں گا اس پہ ماتم کیا جا سکتا ہے بات تو نہیں کی جا سکتی اب بات ہو رہی ہے انتہائی ایمپورٹنٹ اور وہ بات بگجر تور صاحب بلکل صحیح فرما رہے ہیں انفلیشن کے مطلق اب انفلیشن تو انڈیا میں بھی ہوئی ہے بنگلہ دیش میں بھی ہوئی ہے یوکے میں بھی ہوئی ہے لیکن انفلیشن کا جو ریشو یا ریٹ پاکستان میں ہے وہ وہاں نہیں ہے اور ایویڈنس میں میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں ڈالک صاحب کو جو اکثر ٹی وی پہ تشریف لاتے ہیں اور اس میں انہوں نے کمپیرزن دیا ہے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کا اور اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ انفلیشن ہوئی ہے ہمارے ہمسائے ممالک میں لیکن انفلیشن کو کنٹرول کرنے کا میکنیزم وہاں اتنا بہتر تھا کہ انفلیشن کم کی گئی ہے ہمارے ہاں انفلیشن جو ہے وہ مادر پیدر آزاد ہو چکی ہے اچھا اب سر میں ایک بہت نازک عرض کرنا چاہتا ہوں جو کیونکہ آپ نے بڑی دانائی والی بات کہی کہ کیا کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ خود چاہتی ہے کہ وہ لوگوں میں غیر مقبول ہو جائے یہ آپ نے فرمایا جو میں نے سنا ہے میرا ذاتی خیال ہے کہ میں اس پہ اب مصبت بات کروں گا کہ ہاں یس کیونکہ مجھے جب میں پہلی سٹیٹمنٹ دے رہا تھا کہ پرائیم منسٹر صاحب کی اور پرائیم منسٹر صاحب کی ٹیم کام اور اعلانات میں کمپلیٹ ڈسکنیکٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ٹیم جو ہے وہ زمینی حقائق بلکل کھو چکی ہے اور یہی حال بلکل یہی صورتحال پریزڈنٹ ایوب کے آخری دور میں تھی جس وقت دس سال کی ان کی جو انہوں نے جیجیشن منایا اور ان کو الطاف گوہر صاحب جو ہیں وہ اور طرح کی خبریں دیتے تھے کہ ماں عوام بلکل ٹھیک ہیں میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب بہت بہت شکریہ بریک کی طرف جائے ہیں بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا بڑی بہت میرے پانے کی اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور موضوع جو ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے افغانستان اس وقت کی سیچویشن عبوری سیٹ اپ اور چینہ کا اس میں کردار ہمارے ساتھ رہی ہے بلکم بیک ناظرین آپ پرور ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے افغانستان کی عبوری حکومت کا اعلان کر دیا گیا ہے جس میں تقریب تیت تیس منسٹرز ہیں اور ایک وزیراعظم اور دو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں اور مولونا حیبت اللہ خان جو ہے اس اس کو ہیڈ کر رہے ہیں یعنی وہ روحانی ایک رہنما کے طور پر سامنے آئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو جس طرح امریکن صدر جو بائیڈن کا آئی بیان آیا ہے کہ ابھی ہمیں کوئی جلدی نہیں یہ تسلیم کرنے کی چائنہ نے ان کو ریسکیو کے طور پر آج کچھ امداد دی ہے تقریب تین کروڑ ڈالر کے نزدیک تاکہ وہ ضروریات زندگی کر سکیں اب دیکھنا یہ ہے کہ پوری دنیا سے قصص تسلیم کرتی ہے چائنہ نے بھارا ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک فاروڈ کیا ہے کہ انہوں نے اندیا بھی دیا کشارو کو تسلیم کرنے میں پہل کر لیں تو اس پر ہم بات کرتے ہیں پر پینل سے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ڈی سلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں بہت شکریہ ٹائم دینے کا موضوع یہ ہے کہ افغانستان میں بیس سال اور این اتفاق ہے بلکہ ایک لائن میں کروں گا وقت ہمارے پاس کام ہے کہ پندرہ اگست کو ہاں جب فوجے داخل ہوئیں تو انڈیا کا یومِ ازادی تھا چھے ستمبر کو آپ نے دیکھا ہے کہ پانچ شیر بھی فتح ہو گیا اور پاکستان کا وہ پر غرور ہمارا دن ہے پھر نائنہ لائمن کو حکومت پوری چانو شوکر سے دوبارہ یعنی افغانستان حکومت اقتدار سنبھالنے جا رہی ہے بھوئی سیٹ اپ میں چاہتا کہ سورج کی روشن اکام نہیں کی جا سکتے ہاں کیا کہیں گے اس میں بات تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو انقلاء ہوا ہے جہدر سے انقلاء ہوا ادھر سے ہی جو ہے وہ ریکنیشن نہیں ملے گی ابھی آپ نے سٹیٹمنٹ دی جس میں جین پاسکی نے کہا کہ دیر وڈ بی نو ریکنیشن آف طالبان گارمنٹ سون سو وہ ان کی طرف سے یہی سٹیٹمنٹ ہی اسپیکٹڈ تھی وہاں سے نہیں آئے گی لیکن رشیہ کو رشن فیکٹر اور چائنیز فیکٹر یہ امپورٹن فیکٹر ہے ابھی آپ نے تین سو کروڑ کا بتایا تو یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کو قبول کیوں نہیں کیا جائے گا اگر تھیوکریٹک گارمنٹ بننی ہے یعنی مذہبی بنیاد کے اوپر بننی ہے شریعہ لوگ کے مطابق بننی ہے شرعہ کے مطابق بننی ہے شورعہ بنے گی جس طرح سے ابھی آپ نے گارمنٹ کے بارے میں بھی بتایا کہ پچیس منسٹر کے ساتھ وہ انہوں نے کنسلٹیٹف کانسل بنائی ہے جس کو وہ شورعہ کہتے ہیں اور مذہب کے مطابق بھی امروہم شورعہ بینہ ہم یعنی انہوں نے بارہ مسلم سکولرز کو لائل جرگہ یا گرینڈ اسمبلی کے نام سے اس کو تعبیر کر رہے ہیں اسی طرح کی ایک ریاست بنی تھی آپ نے دیکھا ایران جس کو الولایت الفقی کہتے ہیں اس طرح کی اب گورننس سسٹم دینا چاہ رہے ہیں اور انہوں نے بڑا خیر کہا ہے کہ وہ پچھلی گارمنٹ کی طریقے سے جیسے نائنٹین نائنٹی سکس سے دوہزار ایک تک جو طالبان تھی اس سے یہ بنیادی طور پر مکمل طور پر ڈیفرنٹ ہوگا اور ویسی ملٹینسی نہیں ملے گی اور پاکستان کو کسی یا افغانستان کو پاکستان یا رشاہ یا چائنہ کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا بلکہ کسی بھی سرزمین کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا جانوں کی قربانیاں آپ نے دیکھا کمپلیٹ سیولائزیشن کلیپس دیکھتے رہے ہیں اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کیا ہوتا رہا اب بھی خطرات بہت ہیں دائش ہے اس میں باقی اور بھی چیزیں ہیں لیکن قبول کرنے کی بنیاد یہ ہے کہ اگر تھیوکریسک تھیوکریٹک گورنمنٹ کے اوپر ان کو اطراز ہے تو ویٹیکن سٹی کیوں ہیں کیونکہ وہ تھیوکریٹک گورنمنٹ ہے اور وہاں پر جو ہے وہ کرسچینٹی کے بیس کے اوپر پوری ایک گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں ہے ایک مورکانیاں میں تو یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ کس بنیاد اور کس آئیڈیالوجی پر کرتے ہیں نہیں کئی دفعہ پاکستان سب سے زیادہ متاثر بھی ہے اور سب سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ان کے ساتھ رشتے ایسے مضبوط ہیں وہ چھوٹ ہی نہیں سکتے جو اب فنس لگی ہے اس سے پہر پچاس ساٹھ ہزار آدمی ٹیٹی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر آتا تھا روٹس ہیں اور ہمیں تو زیادہ خوشی ہے کہ ہندوستان کے بہاں شکست ہو ہی ہے کہہ سکتے ہیں اس حالات میں پاکستان جو ہے اس کی جو کنٹی بشن ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کوری پوری دنیا بھی اس کو اپریشیٹ کرتی ہے یا نہیں جی پاکستان کی کنٹی بشن آپ یہ دیکھیں کہ اس کو کل کے آپ دیکھیں کہ جس زمانے میں ملٹنٹ گروپس بنے تھے اس میں گہرائی کے ساتھ دیکھیں کہ اس وقت لڑنا ضروری تھا اس وقت جو ابھی جو ان کے بلکہ ملہ یاکوب جو ہیں ان کو بنایا گیا ہے دیفنس منسٹر یہ وہی ہیں جو کہ ملہ عمر کے بیٹے بھی ہیں اچھا اس زمانے میں جو طالبان تھے وہ ملٹنسی کو روک رہے تھے یہ ڈاکا چوری اور باقی معاملات شروع ہونا شروع ہو گئے تھے تو یہ وہ طالبان کا ایک نیا ورجن نکلا تھا جو ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا اب یہ اور بہتر ورجن کی طرف جا رہے ہیں لیکن جائیں گے یہ تھے اکریٹک گورنمنٹ کی طرف یعنی جو شریعہ کے لاؤ اور اس کے نفاظ اور اس طریقے سے لیکن اب چائنہ کی امداد اور چائنہ کے معاملات کے ساتھ جو بنایا ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر بھی ایسے گروپس تھے جو کہ چائنہ کو کافر کہہ دیا کرتے تھے لیکن آپ میں طالبان کے اندر یہ جو لوگ ہمارے چمن کے طرف سے آ رہے ہیں خبریں تو یہی ہیں کہ ان کو ہم اس طریقے سے نہیں روک رہے ہیں ان کے پاس ڈاکومنٹ بھی اتنے نہیں ہیں کچھ ڈاکومنٹ ہے ان میں کچھ لوگ ایسے آ تو سکتے ہیں بے شک وہ طالبان کے خواش کوئی اچھی بھی کہو نہ ہو وہ ایک الگ میٹر ہے لیکن ابھی اس میں یہ ہے کہ ایک فوری طور پر ایک گورنمنٹ کا نفاظ ہونا جس بھی آئیڈیالوجی کے بیس پر ایران بھی دیکھیں ایک اپنا معاملہ چلا رہا ہے اسی طریقے سے جس کی کمٹ میں کہوں گا کہ بہت سارے ایسے بیانات آ رہے ہیں جن کو میں قبل از وقت سمجھتا ہوں فیصلے یا ڈیکلیریشنز پہلی بات تو یہ ہے کہ جو طالبان حکومت بنی ہے یہ وہ ہماغیر اور نمائندہ حکومت نہیں ہے جس کے وعدے ہو رہے تھے اس میں کتنے اقلیت ہمارے وزیر ہیں کتنے اوزبیک ہیں کتنے تاجک ہیں کتنے ہزارہ ہیں تو یہ بات ہے نا پھر اس کی اوپر یہ تو ایک جمہوری حکومت نہیں ہے اور یہ اس افرانستان کی عبادی کے تمام طبقوں کی نمائندہ حکومت نہیں ہے وہ شاید الیکشن کروائیں اور شاید نمائندہ حکومت بنیں جب بنیں گی تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ واقعی نمائندہ حکومت ہے فی الحال تو اس میں وہی لوگ ہیں جو جن کے بڑے جو ہیں وہ اس تحریک کو لے کے چلے تھے تو ضرورت یہ ہے کہ دسمن آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں اور وہ تاک میں ہیں اور وہ وہاں پہ خلفشار ضرور چاہیں گے پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ افغانستان میں امن رہے اور استحکام رہے لیکن دسمنوں کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ وہاں پہ کیا اثر رہے وہ تو پاکستان کے اندر کریٹیو کی بات کر رہے تھے چیمبر کس طرح سوچتے کوئی ٹریڈ خاص طور پر اہم ترین ہے جو رشتوں کو مضبوط کرتی ہے تو انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ ابھوری گورنمنٹ ہے اس کے بعد وہ دیکھیں گے کہ کس کس کو اڈجسٹ کرنا اور کہاں کرنا بھی تو انہوں نے ایکچولی جو طالبان تھے ان کو آن بورڈ کیے اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو جیسے برگیری صاحب بھی کہہ رہے ہیں وہ لوگوں کو شامل کریں گے ایکانومی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے سر کہ ایکانومی میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں یا راو میٹریلز ہیں یا پورڈکشنز ہیں یا فسیلیٹیشن ہے مثال کسی ملک سے کوئی سمان آ رہا ہے ٹرانزک ٹریڈ ہے تو اخوانستان کے ساتھ ہمیں بہت سارا ہومور کے ساتھ کام کرنا پڑے گا دیکھئے اخوانستان کی لیگل اکانومی میں بہت سارے اشیوز ہیں ان کی پورڈکشنز کے بہت سارے اشیوز ہیں روٹش بھی ہمارے ہی ہیں یا سارا چیزیں اور دونوں طرح سے آپ دیکھے بیٹ ہے گندم ہے وہ کھانے پر نہیں ہیں بیٹ ہے گندم کے علاوہ سر بیٹ ہے گندم کے علاوہ میکینکل پارٹس ہیں سر مشینری پارٹس ہیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر میں پارٹس درک چائنے سے بھی مگواتا ہوں مجھے مہنگا پڑتا ہے میں اگر کسی اخوانی کو کہتا ہوں وہ مجھے سستہ دے جیت ہے اب اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں ایک ان کی بوٹر ٹریڈ ہے ان کے ہاں پیسہ نہیں ہے تو بوٹر ٹریڈ ہے اب بتائیں وہاں معشرت کو سمال سکیں گے مجھے نہیں لگ رہا کہ اتنی آسانی سے سمال سکیں گے مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کو پاکستان کے ہومورک کرنا پڑے گا تاکہ اس دفعہ ہمیں زیادہ کیا کہیں گے پاکستان کو تو ہومت بعد میں کرنا پڑے گا لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ وہاں کی اپنی حکومت کو مستقم ہونا ہے انہوں نے گارنٹی دینی ہے افغانستان یعنی تالیمان کی جو ابھی بوری حکومت آئی ہے انہوں نے گارنٹی دینی ہے کہ وہ پاکستان چائنہ رشیا ان سارے ممالک کے لیے وہ ہمیں محفوظ رکھیں گے ایک تو بات یہ دوسرے سارے یہ جانتے ہیں کہ افغانستان کی کیا تو رہے ہیں دیکھیں تو وہ شرنک ہوئے ہیں ون پوائنٹ نائن پرسنٹ کے اوپر دو ہزار بیس میں اب اسی پرسنٹ جو ہے وہ فانانشل بجٹ ایڈ کے اوپر چل رہا ہے ابھی بھی تین سو پرسنٹ کی ایڈ دیں گے یہ اب اور معاملہ شروع ہو جائے گا پہلے بھی ایڈ پر ہی تھا ابھی اس میں ایس ڈی آر کے اندر دیکھیں تو فائیو ففٹی ٹو پوائنٹ فائی ملنی ایڈ یہ ساری مومنٹ کو تو وہ مومنٹ اس کے بعد جو ہے وہ امام خمینی کی گروپ سے چلی گئی تھی پھر اس کے بعد جن لوگوں نے جانے دی اور جن لوگوں کا معاملہ بنتا تو وہی جو فرنٹ اینڈ پر کھیل رہے ہوتے ہیں اور جو فرنٹ اینڈ پر لائے رہے ہوتے ہیں وہ وار زون میں ہوتے ہیں انہی کے وارئیرز یا انہی کے اس میں آئی اکنامک افیر ہے فائننس ہے فارنر فیر ہے بڑے ایک سبجکٹ ہے تبدیلی کی بات میں صرف یہاں پہ یہ عرص کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو جو نقصان ہے وہ تو ابھی ایک عرصے سے ہو گیا جی ایس پی پلس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا ٹونٹی فور بلین کا جو ہم نے فائدہ لیا تھا یعنی ایکسپورٹس ایکسپورٹس بڑھانے میں وہ ہمیں انہوں نے موشن موو کر دیا اور ابھی تک وہ سسپنشن پر لگ گئی ہے اس کے ساتھ اگر آپ ایف ایٹی ایف کے دیکھیں تو ہماری دو تین شکوں کے ساتھ انہوں نے ہمیں روکا ہوا ہے آئی ایم ایف کا معاملہ ہمارا ابھی تک روکا ہوا ہے تو ہمیں گلوبل پریشر تو آلیڈی آ چکا ہے اب یہ گلوبل پریشر کیونکہ ایبسلوٹ نو کہنے کے بعد ہمیں گلوبل فائنانچل پریشر جو آنا تھا وہ ہم کو آ چکا ہے اب پرابلم یہ ہے کہ جو اس طفع کے طالبان ہیں جو بھی گروپ وہاں پہ فارمٹ کر رہا ہے ان کو تیزی سے یہ کرنا پڑے گا کہ ٹریڈ کی طرف آنا پڑے گا جتنی جلدی ٹریڈ کریں گے جتنی جلدی وہاں کی مارکنیز کو بسر کریں گے جتنی فائنانچل میکنیزم کو تیز کریں گے اور لوگوں کے پیٹ میں کھانا جانا شروع ہوگا تب ہی جا کے اس طرف آپ کی بات پر ٹریڈ لیتے ہیں مرگنیزم کیا کہیں گے میں یہ کہوں گا کہ جو آدمی امریکہ جیسے ملوک کو مجبور کر کے دوہا کارڈ میں لے آ سکتے ہیں ان کو وہاں سے بغاز سکتے ہیں ان کا تمام اصلہ وہاں رکھ سکتے ہیں کہ اب حکومت چنانے کے حل نہیں ہے وجہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے اور وہ ہے کہ ان کی اکانیمی کے اندر بہت بڑا حصہ ڈرگ اکانیمی کا ساڑھے نو ہزار ٹن تک امریکہ کی میرمانی سے وہاں پر افیم کی کاش بڑھ چکی تھی ساڑھے نو ہزار ٹن اور جب ملہ عمر گئے تھے تو دو سو ٹن سے کم ہو گئی تھی پانچ ہزار ٹن کبھی تھی نائٹی سیون نائٹی ایٹ میں ملہ نے جب حکم دیا ملہ عمر نے تو وہ ٹریڈ جو تھی وہ افیم کی جو پروڈکشن تھی وہ دو سو ٹن سے کم ہو گئی تھی پھر جب امریکہ نے حملہ کیا قبضہ کیا تو یہ دس ہزار دو سو ٹن تک چلی گئی اور ایوریج ابھی آخر میں نو ہزار پانچ سو ٹن ان کی پروڈکشن تھی افیم کی اور اس کا مطلب ہے کہ نائن ٹن نائن کلو گرام سے کلو گرام ہیروین بنتی ہے آپ دیکھ لیں کہ اس کی ویلیو اور اس کی مختار کیا نہیں تالبان نے تو پھر اعلان کیا ہے کہ ہم روک دیں گے لیکن وہ جو ان کی بلیک اکانومی ہے جو ان کی پرلیل اکانومی ہے وہ بہت بڑی اکانومی ہے اور اگر آپ اس کو روک دیں گے تو وہ اس سے ریاکشن پیدا ہوگا اور اس ریاکشن کے ذریعے دشمن جو ہیں وہ فائدہ اٹھائیں گے وہاں پر ٹربل کو دیکھیں وہ فردہ بیس فومنٹ کرنے کے لیے ملسا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ اکانومی ایک پارٹ ہے وہاں پہ مشکلات آئیں گی وہ کیسے مشکلات سے ڈبٹتے ہیں نکل آئیں گی یہ ہماری خواہش ہے کہ وہ نکل آئیں لیکن دارش صاحب آج لاسٹ کومنٹس یہ ہے کہ آپ بڑا روزانہ بات کرتے ہیں مختلف فورمز کے اوپر کہ پاکستان میں لونز ہیں ہوس ہوس لونز ہیں چھوٹے انڈسٹری ہے کاٹر انڈسٹری ہے وہ کو ان بڑا کام کر رہی ہے کہاں کر رہی ہے کام آچھا اب یہ سوال تالیمان ساٹ کی ادھر آ گیا آچھا نہیں یہ بات تو ہے کہ یہ بھی در ہو جائے تو ٹھیک کہ رواؤں کو بتا جلے یہاں کام تو ہو رہا ہے جی پوائنٹ یہ ہے کہ جو پچھلا خسارہ ہے اور وہ سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کا ڈبل خسارہ تو ابھی تک آپ کا سٹیٹک ہے اور انڈسٹری جو ہے وہ لارج سکیل کے اوپر تو چل رہی ہے اب سمال سکیل کے اندر جو ہے وہ واقعی بہت مرمانی پینل کا شکریہ دا کر دوں ٹائم بیل کل میرے پروڈیوسر نے کہا ہے ختم ہو گیا ناظر میں آپ نے ہمارا پروگرم دیکھا سونا اکثر ہم کہتے ہیں آپ اترین جج ہیں اپنا رالے خانہ کا خیال رکھی گیا پاکستان زندہ با